کے قافلے جن کی راہے طلب سے ہمارے قدم مقتصر کر چلے درد کے فاصلے سب سے پہلے تو میں شہدہ کی فیملیز جو یہاں بیٹھی ہیں ان کو سلام کرتی ہوں آپ کے جذبے کو آپ کی حمد کو میرے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے جگہ ابھی سے کم پڑ گئی ہے جبکہ ہمارے آدھے سے زیادہ قافلے راستے میں ہیں یوں تو پاکستان پیپوز پارٹی جلسے کرتی ہے مختلف موضوعات پر لیکن 18 اکتوبر کی جب بھی تقریب ہوتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کس طرح سے یاد کروں کیا میں اسے دنیا کی تاریخ میں سیاسی جماعتیں جو جمہوری جد جہد کر رہی ہیں ان پہ سب سے بڑے حملے کا دن قیال کروں یا یہ سمجھوں کہ اگر دو دفعہ منتخب ہونے والی وزیر آزم کا استقبال کرنے والے لوگ اپنی امید کی کرن کا ساتھ دینے کے لیے آنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کس طرح سے نہتی دو دفعہ کے منتخب وزیر آزم اور اس کے ساتھ چلنے والے غریبوں اور اس کے چاہنے والوں کو اندھیرے میں جس طرح سے گھیر کر بوم کا نشانہ بنایا گیا جس طرح سے خوشی سے سڑشار لوگوں کو خون میں نہلا کے ان کو چیتڑوں میں بدلا گیا کیا کہیں تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی ملک میں ایسا ہوا ہو کیسے یاد کروں اس دن کو کہ جب شہید ہونے والوں کے جوتوں کو دیکھا گیا تو وہ جوتے یہ بتا رہے تھے کہ ہم مزدوروں کے اور محنت کشوں کے پاؤں سے نکلے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم آج جس شخصیت کے ساتھ آواز ملانے جا رہے ہیں وہی اس ملک کی تقدیر کو بدلنے والے لوگ ہیں لیکن شاید یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ وار کیا گیا اسی لیے وار کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام کہنے والے یہ پارٹی ہم مفاد پرستوں پر عوام کی طریقے چڑھائی نہ کر دیں کبھی میرے قائد کو جوڈیشل مرڈر کر کے شہید کر دیا گیا کہ اب ہم پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے کبھی جیالوں کے کمر پہ کوڑوں کے نشان بنائے گئے کبھی جیلوں کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے انہیں پکڑا گیا تو کبھی ہمارے ورکرز کو پھانسیاں دی گئیں کبھی میری قائد کو دہشتگردوں کے نشانے پہ لاکر شہید کروایا گیا تو کبھی میرے قائد کو ساڑھے گیارہ سال جیلوں میں رکھا گیا اور آج پھر موٹی وقت ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں لے ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب زیا کے دور تھا اور میرے جیالے بھائی جیلوں میں تھے جنہیں سزائیں دی جا رہی تھیں تو ہم یہ سنتے تھے کہ آیاس سمو شہید نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن اگر میری آخری خواہش پوچھتے ہو تو مجھے گھنگرو لاکے دو میں فاسی گاڑ تک جب جاؤں گا تو میں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کے جاؤں گا کیونکہ مجھے فقر ہے کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا میں آج یہ آہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ناروں کا جواب چند مظلوم قیدی تو دیں گے لیکن ایک حد کے بعد ان کی آواز بھی نہیں ہوگی لیکن میرے پیروں کے گھنگرو سے جو صدا آئے گی چھاند چھاند اس کا مطلب ہوگا کہ جیئے بھٹو جیئے بھٹو اور جب جیئے بھٹو ہوگا تو اس کے پانے آنگے جیئے میرا مصور جیئے میرا نیمت کچھ جیئے میرے عوام جیئے میرے پیسے میں تک پاس اور یہی بات تو سمجھا تھا نہ سن شہید سے اور نہ سن شہید سے بھی یہی بتایا کہ بے شک میرے گھر والے بڑے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں جہاں کا بل بھی کمرے کے اندھیری کو اس طرح ختم نہیں کرتا لیکن جب میرا چنازہ اٹھے گا تو میرے چنازے کو اٹھانے والے صرف ایک کنارہ لگائیں گے جیئے بھٹو جیئے بھٹو اور یہی یہی جدبہ میرے لاہور کے اٹھارہ سان سے کم عثمان گنی گتا کہ آج بہنوں کا بھائی اس نے کہا میرے چنازے میں جب آنا تو سہرے لے کر آنا اور باجے اور تحشے لے کر آنا کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں تو یاد رکھیں کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور ہمارا مقابلہ یہ عوام سے ہمیں بھٹن لکے نہیں کر سکتے یہ چھتے بناتے ہیں ہمارے خلاف یہ اٹھٹے بناتے ہیں ہمارے خلاف ان کے ساتھ ملکے دھازلی کر کے ہمیں مہتومت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آج کے اٹھارا اکتوبر ہے تو میں دوبارہ کہتی ہوں کہ ہمارے اٹھارا بھٹو بھی اٹھارا اکتوبر کے وہاں پر جو رہے گھڑی خدا باکش نہیں جن کی قبروں سے میں بھٹو ہوں لکھا ہے اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھٹو کسی شخص کا نام نہیں ایک فکر ایک فنسفے ایک سوچ کا نام ہے اور یہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ایک بھی شخص زند کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا اپنے ہاتھ کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا اور وہ گھڑی خدا باکش سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں ان کی قبر سے یہی لکھاوا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو رات کی تاریخی میں گھر سے مانا گیا لیکن ہمارے قبر کے قدرے اس بات کی گواہ ہے کہ ہم جب تک رہیں گے لوگوں کو یہ احساس رہے گا کہ انہیں سن ختم کرنا ہوگا اب ہم کے ہاتھ پہ ڈاکہ مانا ختم کرنا ہوگا حقوق دینے ہوں گے اور ہم لے کر رہے گے سلام کرتی ہوں دوبارہ 18 اکتوبر کے سنجدوں کو اور اس بات سے ہمیشہ یہ کہتی رہوں گی اس اسٹریٹ سے کہ وہاں جان کے زیادہ ہم کو بھی افسوس ہے لیکن کیا کیجے وہاں جان کے زیادہ ہم کو بھی افسوس ہے لیکن کیا کیجے جو رہ بھی ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر پر جاتی ہے نارے پھٹو نارے پھٹو نارے پھٹو نارے پھٹو سید قائم علی شاہ صاحبی تشریف فرمال آ چکے ہیں انہیں کے ساتھ ہماری بہن شیری رحمان صاحبہ عدین افیس شاہ صاحبہ سینیٹر تاج حیدر صاحب پروفیسر انڈی خان صاحب یہاں تشریف لات چکے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ اپنے سائیوں کو اپنے شعیدوں کو نظران اقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ نے جذبے کا اظہار کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بہنوں کو جگہ کم پڑ گئی ہے مجھے پتہ ہے کہ بہنیں بھی ہیں مائیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں مزدور بھی ہیں کسان بھی ہیں تائلے بھی ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا قافلہ قادی بشیر کی قیادت میں وقلہ بھی آئے ہیں کوئی ایسا آئے سکتے نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ نہیں آئے اپنے شعیدوں کو نظران اقیدت پیش کرنے کے لئے یہ قافلہ جہمبوریت پہ یہ کاروان جہمبوریت پہ نہ کئی روک سکتا ہے نہ رک سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں نہ پھٹ سکتے ہیں نہ در سکتے ہیں یہ پڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف دوا دوا ہوگا اور منزل کو پہنچے گا انشاءاللہ دعوتیں خطا دے رہا ہوں پاکستان بیموس پاٹی کراکی ڈویزن جنار سکیٹری جنار جہاں تالبوری ساتھ شاہد شبائے وزیر سے گزارش کرو جو اپنے خیالات پہ زار کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر بیٹھے میرے قابل محترم جناب پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنما قائم علی شاہ صاحب کراچی ڈویزن کے صدر محترم جناب سعید غنی صاحب وقار مہدی صاحب راشد ربانی صاحب انڈی خان صاحب عدی نفیسہ شاہ صاحبہ شہلہ رضا صاحبہ اور اس کنڈال میں موجود پاکستان پیپس پارٹی کے جیالوں میں اس جلسہ گاہ پر صوبہ حسن کے صدر موکرم جناب نصار احمد پھولو فاپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج سب سے پہلے تو میں اپنے ان توبعوں کو احرادی عقیدت پریش کرتا ہوں کہ جب شہید مہدرمہ بے رضیر بھٹو صاحبہ اپنی جلاو اپنی ختم کرنے کے بعد جوکٹیٹر آمیر جنرل مشرف کے خلاف اور جمہوریت کی بہالی کے لیے پاکستان کی خوشاری کے لیے جب اپنے لوگوں میں آ رہی تھی اور اس میں لاکھوں کا مجموعہ تھا شہید مہترمہ بے رضیر بھٹو صاحبہ کو یہ لگ تھا کہ شہید مہترمہ بے رضیر بھٹو صاحبہ بے رضیر بھٹو صاحبہ بے رضیر بھٹو اس طرح آمیروں کے خلاف اور جابروں کے خلاف لڑتی آئی ہے اب ایو کھان کی آمیر تھی تو اس ملک میں صرف اور صرف شہید مہترمہ بھٹو کی پارٹی پاکستان کی بس پارٹی اور جب جنرل ضیاورت کا یہاں مارسلہ لڑا تو میں پاکستان کے کمان ان جمہوریت پرسندوں کو